بسم اللہ الرحمن الرحیم مدیبیہ میں مشرقین مکہ کو جب پتا چلا انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہوں کو آپ نے بھیجا پتا یہ چلا کہ ان کو شہید کر دیا گیا آق صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرف کے نیچے ان کے اس واقعے کے بعد بیعت نہیں ان کے انتقام کے لیے اور آق صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے جگہ اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور بیعت نہیں اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے بیعت کرنے والوں کے لیے اعلان فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے راضی ہو چکا خوش ہو چکا ان کو پروانے رضا بل چکا کہ جن لوگوں نے درات کے نیچے بیعت کی آق صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ ان کے دلوں کے حال کو جان چکا یہ حضرت صحابہ کون ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے معصوم نہیں بنایا یہ نبی نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ مقام عطا کیا جو مقام نہ کسی کو ملا ہے قیامت تک نہ ملے گا اور یہ آق صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں اللہ نے معصوم ان کو عطا کیا ان کے ان سے غلطیاں ہوئیں لیکن اللہ ان کے غلطیوں کو مٹا دیا اور کفارہ کر دیا ان کا یہ نے کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے رحمت تیف فرما دی ہے وہ ہر حال میں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ان پر رحمت فرمائے گا ان کے گناہوں کو اللہ سب معاف کر دے گا یہ اللہ کتنا سے تیش شدہ ہے اس بیعت کے موقع پر بڑے بڑے صحابہ تھے اور بعض وہ حضرات صحابہ بھی تھے جب میں پار لوگوں نے اپنی زبانیں دراز کی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بیعت میں موجود تھے اور بھی کئی صحابہ تھے اللہ نے پروانے رضا دیا ان کو لیکن میں خاص طور سے جو بات کہنا چاہتا ہوں اس وقت جو بیعت کی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اور اس کے بعد جب سنا ہوئی اور مشکین مکہ نے ایسی ایسی شرطیں لگا دی کہ لگتا تھا کہ بہت دبر سنا ہو رہی ہے آپ چاہتے ایک اشارہ فرما دیتے ان صحابہ مسلمانوں کا کہ جماعت کوئی کم نہیں تھی اگر وہ حملہ کرتے مکہ مکرمہ پر اسی وقت شاید مکہ مکرمہ فتح ہو جاتا اور موقع ملتا ان کو کہ وہ جا کر عمرہ کریں اور ان کا جو قرآنہ وطن تھا وہ وطن ان کو حاصل ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا وہ اللہ کی فیصلے نہیں ہوتے اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ کی وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں ایسے مستضعفین تھے ایسے ایمان والے تھے جو بیچارے ابھی تک ہجرت نہیں کر سکے تھے اپنے ایمان کو چھپاتے تھے اور اس کا ڈر تھا کہ اگر اس وقت مکہ مکرمہ پر حملہ ہوتا تو ان کو مشرق سمجھ کر بے دریخ شہید کر دیا جاتا اور ان کا خون بہایا جاتا اللہ کو یہ پسند نہیں تھا اللہ کا فیصلہ ہوا تو اس وقت یہ صلح کی جائے اور اللہ کا فیصلہ یہ بھی تھا تاکہ مسلمانوں کا نظام زندگی تاکہ مسلمانوں کی اخلاق زندگی تاکہ مسلمانوں کا نظام معاشرت لوگوں کے سامنے آسکے اس لیے اللہ کا یہ حکم ہوا کہ صلح کی جائے صلح دبکہ کی گئی نیسے ایسی شرطیں لگائی گئی کہ اس وقت آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں آپ عمرہ نہیں کر سکتے کہ ایسی تمناوں کے ساتھ آئے تھے احرام کی حالت میں تھے اتنے لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور تھے اور ان کے دلوں کے اندر جو تمنایں تھیں اس کا کوئی بیان نہیں کر سکتا وہ مکہ جس کو چھوڑے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا تھا اور جہاں خانہ کعبہ تھا اور ان کے تواف کے لیے ان کے دلوں میں کیسی کیسی خواہشات کی لیکن اللہ کا حکم تھا کہ جو بھی شرائط لگا لی جائیں لیکن صلح کرنی ہے انہوں نے کہا آپ اس ساتھ عمرہ نہیں کر سکتے تو مزید یہ شرط لگائی کہ اگلے ساتھ جب آپ آئیں گے آپ ہتھیار رکھ دیں گے بغیر ہتھیار کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے اس سے زیادہ سخت شرط یہ تھی کہ آج کے بعد سے اگر مکہ مکرمہ سے کوئی مدینہ جاتا ہے ایمان لاکر آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو واپس کریں گے اور اگر وہاں کا کوئی شخص یہاں پر آتا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے ایسی سخت شرطیں تھی لگتا تھا ایک دباؤ ہے اور دباؤ کی وجہ سے صلح کی جا رہی ہے لگتا تھا مسلمانوں میں ایک عجیب حالت عجیب کیفیت تھی ایک عالم حیرت تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا ہمارا یہ دین حق نہیں ہے آپ فرماتے تھے ہم حق پر ہیں یہ صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم جو خدمت میں گئے اور ان سے جا کر یہی بات کہی انہوں نے کہا جو فیصلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیصلہ حق ہے نانچہ یہ صدا ہوئی اور دکر ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے احرام اتار دو خلق کلو سر مڈالو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اللہ تعالی جزائے خیل دے پوری امت کی طرف سے حضرت عمر صلی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے یہ کہا یا آپ کے چاہنے والے یا آپ کے اوپر اپنے جانے نہیں چھاور کرنے والے یا آپ کے اشاروں پر اپنے آپ کو قربان کر دینے والے آپ باہر تشریف لے جائیں آپ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کو مڈائیں اور احرام اتاریں یا اس طرح سے پروانہ بارٹ ٹھوٹیں گے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں آپ باہر تشریف لائیں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو حلق کرایا اور احرام اتارا تاریخ میں لکھا ہے کہ لگتا تھا اتنی تیزی کی تاتھ لوگوں نے سر مڈانے شروع کیے کہ لگتا تھا سر کٹ جائیں گے یہ ان کی آخری دردے کی تاشعاری تھی آپ کا فیصلہ تھا وہاں نے صلح کر لی و جب وہاں سے چلے اللہ کی طرح سے آیت تری اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مُبِيْن عطا کی لوگ حیرت میں تھے یہ کون سی فتح مُبِيْن ہے ہم نے تب پر صلح کی لیکن آنے والے وقت نے بتایا کہ یہ جو صلح کا زمانہ تھا جو کوئی زیادہ طویل نہیں ہوا صرف دو سال کا زمانہ اس کے بعد وہ شکین کی بدحدی کے نتیجے میں اللہ نے مکہ آپ کی جھولی بنا کر ڈالت دیا لیکن یہ دو سال کا زمانہ ایسا گدرا جو خاص طور سے میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں وہ زمانہ ایسا تھا کہ وہ جنگ کا زمانہ نہیں تھا صلح کا زمانہ تھا مکہ کے لوگ مدینے جاتے مدینے کے صحابہ مکہ جاتے آپس میں معاملات ہوتے تجارت ہوتی بزنس ہوتا کاروبار ہوتا ان کو دیکھنے کا موقع ملتا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے سامنے جب صحابہ کی وہ زندگی آئی وہ اخلاقی زندگی وہ ان کے آخری درجے کی نرمی ان کی محبت ان کی انسانیت اس کا نتیجہ یہ نکلا یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے کہ ان دو سالوں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایمان میں داخل ہوئے ہیں جو پورے پوری مدت میں داخل نہیں ہوئے تھے وہ تیرہ سال مکہ مکرمہ کی مدت و یہ تقریباً سات سال مدینہ تیبہ کی مدت تقریباً بیس سال کا عرصہ گدرا اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے جو دو سالوں کے عرصے میں اللہ نے اسلام کی جھولی میں داخل کیے حضرت خالب ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح شام ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح مصر ہیں اور بڑے بڑے صحابہ اسی زمانے میں مسلمان ہوئے تھے موسیقا